آئیے جانتے ہیں کم راشی والوں کے بارے میں دو ہزار چوبیس نومبر کا مینہ کس پرکار ویتیت ہوگا تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم جو راشی فر لیتے ہیں وہ چند راشی کے حساب سے لیتے ہیں یعنی کہ آپ کے ہورسکوپ کے حساب سے جو راشی نکل کر آتی ہے اس حساب سے تو کرپیا اس کو سن سائن سے کنفیوز مت کیجے گا تو آئیے جانتے ہیں نومبر کا مینہ کم راشی والوں کے لیے کیسا رہ گا تو بہت اچھا ویتیت ہوگا اگر میرے پاس کچھ ایسا خاص تہی ہیں جو میں آپ کو الگ سے بتاؤں سپیسیفک کر کے کوئی چیز کو بتاؤں کیونکہ بہت اچھا جائے گا آپ کی اپنی وزڈم سے ہی پھر بھی ہم سب سے پہلے مارد ان مارد کپلز کی بات کریں گے تو بہت اچھا ٹائم جائے گا آپ اپنی پیشنس اپنے جو آپ کے اندر پیشنس کا ایک سرود بنا ہوا ہے اچھا اس سے آپ اپنے ریلیشنشپ کو اچھا قوڑیل بنا کے چلیں گے تو مارد ان مارد کپلز کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا ایک دوسرے کو سمجھیں گے قوڑیل رہیں گے اچھی کمپیٹی بلیٹی ہوگی کارک شیطر کی باتیں شیئر کریں گے تو اٹھل بھی ویری نائس آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کارک شیطر کی طرف تو کارک شیطر میں میں دیکھتی ہوں کہ ایسی سیچویشن ہے جہاں پہ آپ دو کام ہی کٹھے کر رہے ہیں یعنی کہ ایک کام جو آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے دوسرا کام جو آپ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں it's a big yes to you کیونکہ وہ بھی آگے جا کے آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چھننا ہے تو دونوں میں ہی فائدہ ہے آپ اپنے انٹریسٹ کے ساپ سے کوئی کام چوز کر سکتے ہیں but situation ایسی ہے یا تو آپ job کر رہے اور اپنا business کرنے کی سوچیں گے اور اگر business کر رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ آپ ایک اور چھوٹا سا business side by side کھول لیں تو دو چیزیں side by side کریں گے یا پھر آپ کو شاید گھر کا rent آ رہا ہے اور side میں آپ کوئی job یا business کرنا چاہے تو there will be two things simultaneously that you are doing and وہ دونوں ہی آپ کے لئے fruitful ہوں گے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں students کی طرف تو students کے لئے میں دیکھتی ہوں کافی اچھی محنت کر رہے ہیں اچھے سے study کر رہے ہیں research کر رہے ہیں اپنی پڑھائی میں اور وہ آپ کے لئے بہت fruitful ہوگا آگے اگر آپ چاہتے ہیں higher studies کے لئے باہر جانا تو وہ بھی آپ کے لئے feasible ہوگا وہ بھی آپ کے لئے favorable ہوگا اور آپ اس کے لئے محنت کریں اور ضرور آپ کے کارے سب بن ہوں گے روگوں کا میں کوئی خاص تھان نہیں دیکھ رہی ہوں پھوڑا بہت یہ ہی ہے پانی کی ماترہ اچھی بنائے رکھیں زیادہ پڑھائی بڑھائی میں بیست ہونے کی وجہ سے یا کارکشتر میں بیست ہونے کی وجہ سے آپ کا لکوڈ کم اگر پیٹ میں جائے گا تو آپ کو ڈرائنے سے اس طریقے کی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو ایسی کوئی میجر پرابلم ہوتی میں نہیں دیکھتی ہوں اس خورت دیکھتے ہوں یہ کی ریلیٹیٹی کی ماتر ہے سٹمکھ پانی اچھا پینا ہے ٹائم نکالا ہے سٹھ سٹھ کر کے پینا ہے پینا ہے اب آگے چلتے ہیں ہم چلتے ہیں لکھئی کلر کی طرف تو لکھئی کلر نسندھے روپس نکل کر آرہی ہے لو ڈ ڈ ڈ اس لگر آپ کو سوچھا بڑھائیم مہادیف کی سوچھا بڑھائیم باغمبر پینائیم مہدیف کو نارائن کو پی تامبر چڑھائیے پیلے پش پچڑھائیے شیولنگ پہ نارائن پہ اور اس ریتی سے ان رنگوں کو چریتارت کلیجے جل چڑھائیے پوجا کرنے کے بعد پھر اس جل کو گرہن کیجے تو اس ریتی سے آپ ان رنگوں کو ان پدارتوں کو چریتارت کرتے اور وہ آپ کے جیون میں اسنکھیا اور پریم بکھیرتا ہے اور اچھا اورا آپ کا اورا پربو کے اورے سے اٹیچ ہوتا ہے بہت ساری ان نون پروبیمز کو وہ آنے سے پہلے ہی ہٹا دیتے ہیں this is how this works ٹھیک ہے تو اس مہینے آپ کا سپریچولزم بڑا ہوا ہے تو میری آپ سے رائے ہے کہ آپ کوئی پوران پڑھ سکتے ہیں ساتھ پک رہتے ہوئے ساتھ پک آہار لیتے ہوئے آپ نے نومش نہیں کھانا انڈا نہیں کھانا شراب نہیں پینی سگریٹ نہیں پینی ٹوبیکو کا سیون نہیں کرنا اور ایک آدشی کے ورت رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیں نیتائی کارشی کو چاول نہیں کھانا پیاز لسن نہیں کھانا تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کوئی پوران پڑھ سکتے ہیں اور پربو کو ارپیت کر سکتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہ مانگے ان کی پرسندہ ہی چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون بہت ہی سندر ہوتا چلا جا رہا ہے تو آشائے مہینہ آپ کا سپریچولزم اور بڑھاتے ہوئے جو آپ سویم بڑھائیں گے اور جو ہے اس کو ریلش کرتے ہوئے اچھی محنت کرتے ہوئے ان اچھے یوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور اکتم گیتی تھو دھنیوار